آئینے ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لائٹ کومبیٹ ایک ٹراب تیجز میں استعمال کی جانے والی تین ڈیفرنٹ کلوز کومبیٹ میسائلز کے بارے میں اور ہم یہ جانیں گے کہ آخر کارکیا اور دیفنس ایکسپرٹ ان تین ڈیفرنٹ کلوز کومبیٹ میسائل کو ایڈورسری کے لیے کافی زیادہ گھا تک مانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو دوستو اس میں کوئی سندھیر نہیں ہے کہ لائٹ کومبیٹ ایک ٹراب تیجز بیٹھنے سمیے کے ساتھ کافی میچیور ہوا ہے اور اس میں بہت ساری جو ایروانس ٹیکنالوجیز ہیں وہ انکاوپریٹ کی گئی ہیں خاص کر ہتھیاروں کی بات کریں تو اس کیٹیگری میں لائٹ کومبیٹ ایک ٹراب تیجز کے پاس جتنا گھا تک اسٹرائک پیکیج ہے ساہت دوسرے کوئی بھی ایک ٹراب کے پاس جتنا گھا تک اسٹرائک پیکیج نہ ہو اور حالی میں ہم سب نے دیکھا کہ لائٹ کومبیٹ ایک ٹراب تیجز جو ہے وہ ایشریم مسائل کے ساتھ سپورٹ ہوا تھا جو کی اسٹرائی میں تیسری کلوز کومبیٹ مسائل ہے اس کے پہلے لائٹ کومبیٹ ایک ٹراب تیجز کو آر سیونٹی تری اور پائیتھون فائیب جیسی جو کلوز کومبیٹ مسائل ہیں ان سے ایکوپ کیا جا چکا ہے اب یہاں پر جو تین ڈیفرنٹ پرکار کی کلوز کومبیٹ مسائل ہیں ان کے انٹیکریشن کا سب سب بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ یہاں پر کلوز کومبیٹ ایک ٹراب تیجز کی جو کہہ سکتے ہیں ورسٹیلٹی ہے یہ تو کافی زیادہ انہینس ہوئی ہے وہی ایڈوانسری کے لیے کافی زیادہ جو کومپلیکیشنز ہیں یہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ ان کو اب الگ رکھ پرکار کی جو انفریری سنسر ٹیکنالوجی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے جو کاؤنٹر میجرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور یہاں پر پرتیک مسائل کی جو فنکسنیلٹی ہے یہ کافی الگ ہوتی ہے مارڈن وارفیر جو ہے یہ ہیولی ڈیپنڈنٹ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز پہ جو کی بیسیکلی انمی مسائل کے گائیڈنس سسٹم کو یا تو جیم کرتے ہیں یا تو کنفیوز کرتے ہیں اور سی پرکار سرکشہ کو سونششت کرتے ہیں لیکن تین الگ لگ پرکار کی جو کلوز کومبیٹ مسائل ہیں ان کو تیجس مارک ون ایک ہی فلیٹ میں انٹیگریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈورسری کے لیے ایک سنگل ایفیکٹیو کاؤنٹر میجر کو وکست کرنا کافی مشکل ہے جو کی تینوں مسائل کے لیے برابر ایفیکٹیو ہو اور یہی ساری چیزیں اس سمیں تیجس کے پکش میں جاتی نظر آ رہی ہیں بات کرے اگر ہم آر سیبنٹی تری کی تو آر سیبنٹی تری مسائل جو ہے یہ روس کے دورہ بنائی چاہتی ہے یہ ایک ویل اسٹیبلشد ہائی جی منوورنگ مسائل ہے جو کی ایکسیلنٹ کلوز کمبیٹ کیپیبیلٹی کے ساتھ میں آتی ہے اس کی روبست ڈیزائن اور جو پرووین کمپیٹیبیلٹی ہے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم کے ساتھ یہ اسے اور بھی زیادہ گھا تک بنا دیتی ہے کیونکہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی کے ساتھ جو اس کی کمپیٹیبیلٹی ہے اس سے پائلٹ کی جو ٹارگیٹنگ کیپیبیلٹی ہے یہ کافی انہینس ہوتی ہے وہیں یہ مسائل ہائی اور بور سائٹ کیپیبیلٹی کے ساتھ میں بھی آتی ہے جو کی ایک وائیڈ فیلڈ آف ویو کے ساتھ ہے اور کہا جاتا ہے ایک بار آر سیونٹی سری کے ٹارگٹ پہ اگر کوئی ایئرکرابٹ آ گیا یا مسائل آ گئی تو اس سے بچ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اسی لئے بھارتی آو وائیوز سے نا بڑی سنکھیا میں آر سیونٹی تری مسائلز کو اس سمیں آپریٹ کر رہی ہے اس کرم میں دوسری کلوز کومبیٹ مسائل جو لائٹ کومبیٹڈ کراپ تیجرز کے پاس ہے وہ ہے پائیتھون فائیب جہاں پائیتھون فائیب جس کا نرمار جو ہے اسرائیل کے طور کیا جاتا ہے یہ ایک بہو چرچت اور جانی پہچانی ایڈوانس ایڈفرڈٹ سیکر اور ہیلمٹ پاؤنٹڈ کوئنگ سسٹم کے ساتھ آنے والی جو مسائل ہے اس کے طور پر جانے جاتی ہے پائیتھون فائیب کی جو ایکسپشنل لوک آن آفٹر لانچ کیپابیلٹی ہے یہ اسے کافی جدہ گھا تک بانا دیتی ہے اور یہ فیفت جنریشن ڈوال بینڈ ایمیجنگ سیکر کے ساتھ میں آتے ہے جو کہ اسے ایکسٹریملی ہائی اور بور کیپابیلٹی پردان کرتے ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مسائل کو لانچ کرنے کے بعد بھی ٹارکٹ کو لانچ کرنے کی کیپابیلٹی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہنچ سے جو اینیمی ٹارگٹ ہے اس کا باہر نکل پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور حالی میں لائٹ کومیٹڈ کراپ تیجس سے بائیتھون فائیب کے جو ٹیسٹ ہے وہ آئیو جد بھی کیے گئے تھے اب اس میں تیسری جو سب سے خطرناک مسائل ہے وہ ہے ایش ریم یعنی ایڈوانس شورٹ رینج ایڈویر مسائل جس کا نرمار ایم پی ٹی اے کے دوارہ کیا جاتا ہے اب یہ ایک کلوز کومیٹ مسائل ہے جو کی تیجس میں سب سے ایڈوانس مسائل ہے اس سمیں اور اسے ہم لیٹسٹ ایڈیشن کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی سپیریئر رینج اور منوربیلٹی کا ایک بہترین کومبینیشن ہے جس کی پہنچ سے جو اینیمی ٹارگٹ ہے یہ بچ نہیں سکتا سب سے خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پہ جو سیکر استعمال کیا گیا ہے وہ کافی کیپبل ہے ایشراہیم کے اگر ہم رینج کی بات کریں تو اس کی رینج 25 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے جو کی لانگر ڈسٹینس میں جو انگیجمنٹ ہے اس پہ کافی مدد کرتی ہے تو اس پرکار کی جو الگ الگ کلوز کومبیٹ مسائل تیجس مارک ونے میں انٹیگریٹ کی گئی ہیں ان کے اپنے الگ ایڈوانٹیجز ہیں اور ان کی اپنی الگ کریٹسٹرکس بھی ہیں اور اہی کارن ہے کہ اس سمیں لائٹ کومبیٹڈ کراپ تیجس کو دنیا کے سب سے گھاتک اے کراپ کے دور پر دیکھا جا رہا ہے جو کی لائٹ کومبیٹڈ کراپ کیٹیگری کا ہے اگر ان سے ہٹ کے ہم بات کریں تو انیمی کے لیے چیلنجز صرف اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ چیلنج اور بھی کئی سارے ہیں دراصل تیجس کی جتنی پاورفول کروز کومبیٹ کیابیلٹی ہے اس سے کہیں زیادہ گھاتک اس کی بی오�نڈ بجوال رانج کومبیٹ کیابیبلٹی ہے کیونکہ بی وی آر کومبیٹ میں اس میں آپ کو بسکلی در بھی ای آر دیکھنے کو مل جائے گی اس میں آپ کو بسکلی جو اسطر مارک ون ہے جس کا انٹیگریشن اس سمیں چل رہا ہے یہ مصائل دیکھنے کو مل جائے گی اسطر مارک ون کی جو رینج ہے وہ 110 کلومیٹر کی ہے اور اس کا انٹیگریشن اس سمیں تیجس میں چل رہا ہے الگ الگ ادھیان چل رہے ہیں اور بہت جلدی سارے چیزیں ویلیڈیٹ ہو جائے گی اور تیجز کے پاس استر مارک ون کی جو ایکٹیو کہہ سکتے ہیں فلیٹ ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ تیجز مارک ون میں ہمیں استر مارک ٹو بھی دیکھنے کو ملے گی جس کو ہم دیسی میٹی آر کے نام سے پکار سکتے ہیں کیونکہ جو استر مارک ٹو ہوگی وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آئے گی اور اس کے آنے کے بعد تیجز کی جو بی وی آر کومیٹ کیابیلٹی ہے وہ کافی زیادہ پاورفول ہو جائے گی وہ یہ ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں استر مارک ٹو کا انٹیگریشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو کی تین سو کلومیٹر کی مارک شمتہ کے ساتھ میں آئے گی تو یہاں پر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لائٹ کومیٹ ایکٹ راب تیجز کتنا پاورفول پلیٹ فارم ہے اور جیسا کہ دو پار کی ویڈیو میں ہم نے کہا کہ بھارتی اور ویڈیو میں انہیں ادھکتر پاکستانی بورڈر کے سمجھ جانے ڈیپلوئی کرے گی جہاں پر پاکستانی فائٹر جٹ سے ان کا سامنا کسی بھی ویشتم پرستیتی میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تیجز میں جو پاورفول ریڈار ہے وہ بھی استعمال کیا جائے گا جو شروعاتی تیجز ہے یہ ہمیں اسرائیلی الٹر ریڈار کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ تقریبا ایک تالیسوہ تیجز جو ہوگا اس کے بعد سے ہمیں دیسی اتھم ایسا ریڈار دیکھنے کو مل جائیں گے جن کی سرچ اور ٹریک کیاپبلٹی الٹا کی طلنا میں کہیں زیادہ بہترین ہے اور اس کے آنے کے بعد یہ اینیمی ٹارگٹ کو کافی لانگر ڈسٹینس جو کہ سو کلومیٹر سے زیادہ کی ہے وہاں پر دیکھ سکے گا اور انگیج کرنے کی کیاپبلٹی کے ساتھ میں بھی آئے گا کچھ رپورٹ اس طرح بھی انگیت کر رہی ہے کہ آنے والے بھوشے میں اس میں ہمیں انفرڈیس سرچن ٹریک سسٹم بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ اس پوائنٹ پہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ تیجز مارک ون اے کے لیے ہیں یا نہیں کیونکہ تیجز مارک ٹو کے لیے تو اتنا پتا ہے کہ ان کی ٹیسٹنگ چال رہی ہے لیکن پھر بھی تیجز مارک ون اے کافی کیپبل پریٹ فارم ہے اور مارک ون کے تلنا میں اس میں ہمیں تیرالیس الگ الگ ایمپرویمنٹس ہوتے دکھائی پڑے ہیں جو کی کرمسہ ان کے کاؤکپٹ میں ان کے ریڈار سسٹم میں ان کے الیکٹرونیس اور ایویونکس میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور ہم نے دو پار کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انہیں دو بھارتی اور وائو سنا ہے سب سے پہلے سکوارڈن ریز کرے گی وہ ہوگی نالیئر بیس راجستان میں جو کی اس ورش کے انت تک ہو جائے گی ریز کیونکہ پہلا جو تیجرس مارک ون اے ہے سمبھاویت ہے کہ یہ جولائی میں بھارتی اور وائو سنا کو ہیڈ آور کر دیا جائے گا اور اوفیشل سروس میں یہ وہ اس ورش کے انت تک آ جائے گا وہ ہی دوسری جو ایکٹیو سکوارڈن ہوگی تیجرس مارک ون اے کی وہ ہمیں گجرات کے ککش میں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر یہ پاکستان سے سٹی سیما کی نگرانی کرے گا وہ یہ تیسری سکوارڈن بھی ہمیں ویسٹن بارڈرز پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ بسیکلی کومبیٹ ائر پیٹرول جیسے جو مشن ہے ان کو وہاں پر پورا کریں گے یہ جو اے کراپٹ ہے ٹوٹل ایک سو اسی کی سنکھیا میں ہوں گے یعنی دوہزار اکیس میں تیرہاسی تیجرس مارک ون اے اور دوہزار ابھی چوبیس میں جو 97 جیٹس ہیں ان کا آرڈر پلیس کیا جانا ہے جس کے بعد یہ نمبرز کافی بڑے ہو جائیں گے اور روٹل دیکھا جائے تو بھارتی وائیو سنا میں ہمیں دو سو سے اوپر تیجرس مارک ون کی جو فلیٹ ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے جس سے بھارتی وائیو سنا کی طاقت کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گی تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے نئے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند